ایران نے اسرائیل پر ایک اکٹوبر کو مسائلوں سے حملہ بولا تھا یہ حملے اسرائیل کی راجدھانی تک کو نشانہ بناتے ہوئے کیے گئے تھے اس کے جواب میں اسرائیل نے شنیوار کو ایران میں سٹرائک کی یہ حملے تہران تک میں کیے گئے اور ایران کے سین یا ٹھکانوں کو نقصان پہنچایا گیا اسرائیل کے پی ایم بینجامن نیتن یاہو نے بھی ایران کو بڑا نقصان ہونے کی بات کہی ہے پھر بھی اسرائیل نے اس بات کی ساوڑھانی بڑھتی کی ایران کے پاور گریڈ، پرمانو ہتھیاروں کے کیندر اور ناغرک سنسطانوں کو ٹارگٹ نہ کیا جائے رکشہ وشیشت جہ مانتے ہیں کہ اسرائیل نے حملے کا یہ طریقہ اس لیے چنا ہے تاکہ جنگ کو بڑے پیمانے پر نہ پھیلنے دیا جائے اور ایران کو سندیش بھی پہنچ جائے اسرائیل کے اس طرح کے حملے کو پریونٹیو وار کہا جا رہا ہے یہاں یدھ کی اس رن نیتی کو کہتے ہیں جب حملہ وردیش سوچ سمجھ کر دشمن پر وار کرے اور یہاں ساوڑھانی بھی بڑھتے کہ جنگ زیادہ بھیشن نہ ہو ایسی ستھتی میں اکثر حملہ وردیش محض اس لیے اٹیک کرتا ہے تاکہ سامنے والے کو اپنی شکتی کا احساس کر آیا جائے پریونٹیو وار اکثر تب ہوتی ہے جب پہلے کسی نے حملہ کر دیا ہو اور اسے جواب دینا ہوگا پریونٹیو وار کے تحت لیکن اس کی تیورتہ اتنی ادھک نہیں رہتی کہ جنگ بہت وستار لے اکثر اس کا مقصد یہ سندیش دینا ہوتا ہے کہ ہمیں کم متانکنا ایک نئی شکتی کا اُبھار یا نئی چنوٹی آنے پر اکثر تاکتور دیش پریونٹیو وار کی ستھتی میں ہوتا ہے ایسی ستھتی دو ترفہ بارگیننگ گیم جیسی ہوتی ہے اکثر نئی اُبھرتی شکتی کی ستھتی میں ایسا ہوتا ہے جب اس سے مقابلے کے لیے پرانی طاقتیں شکتی پردرشن کرتی ہیں کچھ ایسا ہی اسرائیل نے بھی کرنے کی کوشش کی ہے ڈیفینس ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ بینجامن نیتن یاہو نے گھریلو دباؤ میں اس ستر کا حملہ کیا ہے تاکہ سندیش جائے کہ ایران کو قرارہ جواب دیا ہے اور یدھ بھی زیادہ نہ بڑھے یہی نہیں اسرائیل کی اور سے سیمت اٹیک ایران کے لیے بھی فائدے مند رہا ہے ایران کے سامنے اب اسرائیل کے حملے کا جواب دینے کی چنوٹی نہیں ہوگی ایران سرکار کے آگے گھریلو ستر پر یہ دباؤ نہیں ہوگا کہ وہ اسرائیل کے حملے کا ہر حال میں جواب دیں اس طرح ایک سیمت یدھ کی ستھیتی بنائی گئی ہے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی بھی یہی نصیحت اسرائیل کو تھی اور اس نے اس کا ہی پالن کیا ہے امریکہ کا کہنا رہا ہے کہ اسرائیل اس جنگ کو زیادہ وستار نہ دے وہ ہجباللہ اور حماس پر بھلے ہی حملے کرتا رہے لیکن سیدھے طور پر کسی دیش سے جنگ میں نہ اترے اسرائیلی حملوں کے بعد اب پوری دنیا کی نگاہیں ایران پر ہیں میڈل ایسٹ میں جاری تناو کے بیچ آنے والے دنوں میں حالات کیسے ہوں گے یہ اس بات پر نربھر ہوگا کہ ایران اسرائیل کے اس حملے کا جواب کیسے دیتا ہے سیدھے سیدھے